اسلام علیکم جی سارے دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈوکرین ڈبل پنڈی پہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جو کہ ہر دفعہ کی طرح امید کروں گا آپ لوگوں کو پسند آئے گی آج میں خورم بھائی کے کینل پہ آئے ہوں جس کا نام ہے وام میکس برگ تو خورم بھائی سے بات چیت بھی کریں گے اور ان کے ڈاگز بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو میں ان تک بنے رہی گا جی تو فین خورم بھائی بھی اس ٹائم ہمارے ساتھ آگئے ہیں خورم بھائی سے بات کرتے ہیں ان کے سیٹ اپ پہ اس ٹائم کتنے ڈاگز ہیں کتنے پپیز ہیں کتنے فیمیل ہیں اور ان کی کیر وغیرہ کے حوالے سے ساری بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم خورم بھائی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خورم بھائی مجھے یہ بتائے گا اس ٹائم ٹوٹل جو ڈاگز ہیں آپ کے کینل پہ کتنے ہیں ٹوٹل ڈاگز بارہ ہیں اور ان میں فیمیل کتنے ہیں میل کتنے ہیں دو میل ہیں اور دس فیمیل ہیں خورم بھائی مجھے یہ بتائیے گا جتنے بھی آپ کے پاس ڈاگز ہیں یہ سارے بائر سے امپورٹ کروائے میں آپ نے جی امپورٹڈ دو میل ہیں کچھ فیمیل ہیں بارہ میل جو ہیں ان میں سے ایک بلیک ہے وہ فینٹم کا بچہ بڑی مشہور بلڈ لائن اور اس کے بعد جو دوسرا میل ہے وہ کولوراڈو کو بچہ ہے کولوراڈو کا پوتا ہے باس کا بچہ ہے تو یوں کے سے امپورٹڈ ہے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوگا کولوراڈو کا اور باس کا یہ کون سے ڈاگز ہیں یہ بیسیکلی تو بائر کی فیمیس بریڈز میں سے جو جو بلڈ لائن میں اچھا کوئی ڈاگ نکل آتا ہے مشہور ہو جاتا ہے باس ہے وہ کوٹ کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہو اور کولوراڈو ہے کولوراڈو کے پیچھے دادی دادہ ہیں وہ پنچ فیس کی وجہ سے اور بڑے کوٹ کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو تو ورلڈ لیول بھی کھیلتے رہے ہیں ورلڈ کے بھی ان کے کچھ ٹائٹلز ہیں بڑ لوگ کچھ لکھتے ہیں اس کو ورلڈ چیمپین لکھتے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں پر ورلڈ چیمپین ہو تو کھیلہ ضرور ہے یہ بتائے گا یہ جو میل آپ نے رکھے میں ان کے سٹڈ بگر ابھی آپ دیتے ہیں یا پپیز کو ان کے اگر ہوئے میں ہوں اس ٹائم پہ جی پپیز تو ہوئے میں میرے پاس چار لیٹر ہوئے پڑے اور انہی دونوں میلوں کے ہی ہیں سٹڈ کے حساب بلیک کا دیتا نہیں ہوں بلیک کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زہر دے تو پھر تین لاکھ روپے پر میٹنگ دیتا ہوں اور میکس ہے تو میکس کا فائنل ستر ہزار روپے کر لیتا ہوں اور اگر پپی پر کوئی لے گا تو پپی پلس بیس ہزار روپے کیش آپ نے بلیک کا اتنا زیادہ ریٹ کیوں رکھا ہوا ہے اصل میں دینا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اس کا لیٹر جب مارکیٹ میں سیدھی سی بات ہے اگر اس کا لیٹر مارکیٹ کے بیج میں آ جائے گا لوگ ادھر سے لینا شروع کر دیں گے پھر جب میں اس کا ڈائی لاکھ تین لاکھ روپے کا پپی مانگ رہا ہوں پرائیس مانگ رہا ہوں تو کون دے گا اور میکس جو ہے بلیک ڈین کلر کا آپ کا میل ہے اس کا ستر ہزار روپے کا فائنل میٹ دیتے ہیں اس کا فائنل اس سے کم نہیں کرتا ٹھیک ہے میں اس لیے فائنل بات کر رہا ہوں کہ پھر وہ لوگ اس کے بیج میں زیدنا کریں کس کے بیچھے مطلب عقی ہیں فیملدہ باہر سے امپورٹ کروائی ہیں فیملدہ فیملی امپورٹ ہے ایک فیمل باہر سے امپورٹ ہے اس کے بعد پھیر زیٹا اور ارمانی کی بچی ہے پیک اب دی لیٹر اس نے میرے پاس لیٹر دیا ہوئے میںکس کے ساتھ ہی وہ بہت پیاری چیز ہے پھر والنٹینو کے بچی بلیک پڑی بھی ہے والنٹینو کے پوتی پڑی بھی ہے زورو کی بچی پڑی بھی میرے پاس وہ بھی ہٹ پہ آنے والی ہے تو بلیک میں بھی ہیں چار فیملیں جیسر کی بچی بڑی بھی ہے اس کا لیٹر آیا بڑا ہوپ کا جو ایف سی آئی پیٹی ہے اس کا بلیک زورو کے ساتھ لٹ رہا ہے ابھی اس ٹرم آپ کے پاس پپیز کتنے ہیں پپیز تو گیارہ پڑے ہوئے ہیں میرے پاس ہم میں سے کچھ چار کی بوکنگ چل رہی ہے دو کی ہو گئی ہے دو کی چل رہی ہے بات بہرحال پپیز تو ہوا پڑے خورم بھئی جو میرے دیکھنے والے نظرین ہیں اگر آپ سے کوئی پپی لینے میں انٹریسٹڈ ہو تو پپی کی کیا پرائز ہوتی ہے آپ کے پاس پپی کی پرائز تو اگر آپ کے پاس پچھتا ہے پھر ہر لٹر کے بیچ میں اگر آپ کا ریٹ ایک نہیں ہوتا ہے پاپ جی لٹر کو جو سب سے پہلے پرائز ہوجاتے ہیں نظر بھی آرہ کیا چنیں بھی جاتے ہیں ایک دو پڑے ہوئے ہیں باقی دو تو سیر ہو چکے ہیں میفی میل بھی اور ایک میل بھی تو اس کے علاوہ پھر ایک لاکھ بیس سے شروع ہو جاتا ہے پنک پیٹی ہیں سارے ایک لاکھ بیس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جاتا ہے دائی لاغں وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا اس وقت جب سامنے آئیں گے تو ان کو نظر بھی آ جائے گا ہاں اس کی قوالیٹی کم ہے اس لیے اس کے ایک لگ بیس ہے اور اس کی زیادہ ہے تو اس لیے اس کا ڈائل آگ ہے وہ نظر آ جائے گا تو آپ کا کینل ہے ٹھیک ہے نا اس کی لوکیشن کے والے سے کچھ گائیڈ کر دیں دوستوں کو جس نے بھی آنا ہے اگر وہ کھنا پول والی سائیڈ سے آ رہا ہے تو پھر ادھر سے قریب ہے لترار روڈ پہ ترامڑی والی سائیڈ پہ آ جائے ترامڑ چوک پہ آ جائے ترامڑی چوک پہ آ جائے ترامڑی چوک سے رائٹ ہوگا تو پہلے سٹاپ ترلہی کلا ہے کہیں سے آ رہے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لہور والی سائیڈ سے آ رہے ہیں تو انہوں نے کھنا پول پی ڈیفینیٹ لیا کے ٹچ کرنا اور اگر کوئی آ رہا ہے ادھر سے پشار والی سائیڈ سے تو اس نے پھر وہ کشمیر ہائیوے والی روڈ لینا ہے اور وہ بھی کھنا پول والی سائیڈ سے ہی کرے گا کچھ اسلامباد کی طرف سے بنیگالا کی طرف سے تو خورم بھئی یہ کیجیز آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت بنائے ہیں کیجیز کا کچھ مجھے بتائیں یہ کیا سوچ کہ آپ نے اس طرح نیچے پھٹے لگائے میں ہیں اور کافی ماشاءاللہ خوبصورت بنائے ہیں اس کا کوئی آئیڈیا دے ہمیں پھٹوں کا اس طرح ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ میں نے دیکھے ہیں اور دوستوں کے بھی تو وہ تجربہ ہی ہے کہ دیکھتے دیکھتے آپ بھائیوں سے پوچھتے پوچھتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ پہلے پھٹے نہیں لگاتے تھے پھر پھٹے لگانے شروع کیے پھر پھٹے پتلے لگ رہے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا ان میں کچھ مسائل تھے پھر موٹے پھر اس سے موٹے لگائیں پھر موٹے پھٹوں کے بیچ میں پھر اٹھنا شروع جاتے ہیں یہ خراب انوش ہے پانی کی وجہ سے پھر پھر اس میں بولٹ وغیرہ لگائے ہیں یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک تو ڈریکٹ اس کو نیچے سے گیلا نہیں ہو رہا تھا کتہ پانی ہے یورین ہے جو بھی ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ زمین کی ڈریکٹ اس کو تھندک بھی نہیں پڑتی ڈریکٹ تپچ بھی نہیں پڑتی تو تپچ تو خیر اندر ہوتے ہیں ایسی میں سارے کتے آپ نے کمرہ بھی ان کے لیے بنایا ہے وہ ایسی بھی لگایا ہے وہ ابھی میں اندر گیا تھا کافی کول کیا ہوا آپ نے اور دوسرا مجھ یہ بتائے ایک جو آپ کا کیج ہے اس پر آپ کا کیتنا خرچہ ہے ایک کیج کا تو میں اصلاح کچھ بتا نہیں سکوں گا بہرحال یہ ہے کہ یہ تیس بائی تیس بائی پانچ کا یہ بڑا کیج ہے اس میں پانچ کیج ہے چھ بائی پانچ کا ایک کیج ہے تو یہ سارے کا سارا ایک لاکھ راپیا کا بناتا ہے سارے کے سارے کا سارے باقی باقی پھر گرلیں اور یہ باقی چیزیں پھر اسی طریقے سے اس حساب لگا رہی ہیں با یہ ایک بتا رہا ہوں یہ ایک لاکھ راپیا تو گرمیت چل رہی ہے تو ان کی ڈائٹ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں گرمیوں کے حوالے سے میں تو راہ کیمہ دے رہا ہوں گرمیوں میں بھی گرمیاں اسی لیے کہ اندر ایسی وغیرہ ٹھیک لگائے ہوئے ہیں یعنی کہ کمرہ میں آپ نے مول ان کو اچھا دیا اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کچھی جگہ آپ کے ساری تو ٹیکس اور فلیس کے لیے کیا ان کو کر رہے ہیں آپ کس طرح بچا رہے ہیں میرے خیال میں تو ٹیکس اور فلیس سے بچانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی تھی جو ہم نے کی کہ پھٹوں کے اوپر ہیں الحمدللہ میں ابھی تک دیکھا ہے کہ بہت کم کبھی 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 خارج کرتے ہیں پھر اس کے لیے سپریئے رکھے ہوئے ہیں فرانٹ لائنر ہے بائیو ٹیک ہے وہ کر دیتا ہوں مٹ یہ ہے کہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ ابھی تک آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی خارج نہیں کر رہا تو اس کی وجہ میرے خیال میں یہی ہے باقی میں اتنا کوئی کاریگار نہیں ہو جتنا ہوں آپ کے سامنے لیکن یہ ہے کہ میں نے یہی نوٹ کیا کہ پھٹوں پہ ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ ٹیک سے ان کے اوپر گئے ہیں کہ وہ یا تو نیچے گر جاتی ہیں یا پھر ہے نہیں جو بھی سین ہے شاید شاید یہ ہو کوئی یہ بھی بتاتا چلوں کہ خورم بھائی کا یوٹیوب کا چینل بھی ہے تو خورم بھائی چینل آپ کا کس حوالے سے ہے چینل جی ایس ڈی پاکستان کے نام سے ہے اور بیسیکلی وہ صرف اس لیے کہ دوست اب آپ پوچھتے تھے بہت زیادہ کہ ٹیکس ہو گئی ہیں اب کیا کروں بیمار ہو رہا ہے اس کو کیا کروں ڈائیٹ پلان کیا بنا تو میں نے اس کے لیے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی اور وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا شروع کر دی کہ ٹھیک ہے وہ جو بندہ جس چیز کے بارے پوچھ رہا وہاں سے لنک اٹھایا اس کو بھیج دیا بیسیکلی انفرمیٹیو چینل ہے ویڈیوز بناتا ہوں اس کے اوپر ڈاگز کے حوالے سے ان کیپنگ اور بریڈنگ اس میں جو بھی ٹیکنیکل چیزیں جو ہم نے اپنے ایکسپیرینسے دیکھی ہیں وہ میں ان کو بتا دیا تو وہاں پر تو بھائی کے جو چینل کا لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو بھائی کو جا کے سسکرائب کر دیں اور جو بھی پوچھنا ہو جا کے کومنٹ کر دیں ان کے چینل پر بس پپیز پڑے ہوئے ہیں وہ بھی دوستوں کو دکھا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ پپیز والی جگہ پہ جاتے ہیں وہ بھی ذرا آپ بزٹ کروا دیں اچھے گورو میں یہ بلیک والی کے پپیز کدر ہے یہ ساتھ پپیز در کر رہے ہیں یہ بلیک والی کے بھی ہوں میں آپ کے پاس بلیک والی کے لیے ہیں اس کے لیے ہیں یہ ووپ ہے اس کی بلیک کے ساتھ ووپ کے اوپر باری لائٹ ہماروں کے ساتھ اس کے بلیک کے ساتھ وہ جو کالی ہے جو پہلے آپ نے دکھائی ہے یہ بلیک اس کے بلیک کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بلیک کے ساتھ پھر یہ ہے ہماری روزیڈر کی بچی اچیٹیوڈ اس کے بلیک میں بلیک اچیٹیوڈ پپیز ماری بلیک ماری روزیڈیوڈ ماری روزیڈیوڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور فرینڈز ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کر دیجئے گا اس کے علاوہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا کتنی محنت سے ہم جاتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں بائیک پہ جو ہے ہم رائٹنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اتنی رش والی جگہ سے گرد و غبار سے ہم جا رہے ہیں دی ویڈیوز کے لئے اور جاتے بھی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں لائک کومنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کی دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ